مجبوراً ایک ممبر آف پارلومنٹ اپنے وزیر اعظم اپنے پرائم مینسٹر کو لیٹر لکھتا ہے اپنے دیش کے ہوم مینسٹر کو لیٹر لکھتا ہے امیش شاہ صاحب کو کہ آپ اس کی اپائی کرائیے موڈی جی کا ایک جواب آتا ہے مجھے ایک لائم کا آپ کا پتر ملا مجھے میں نے آپ سے ایک دنگے کی جانچ کی مان کی جس میں دو لوگوں کی جانگ گئی اور جب سرکار خاموش بیٹھتی ہے تو کیوں میں یہ نہیں کروں یہ دنگا کرانے کے اندر تمہارا ہی ہاتھ تھا کبھی ہمیں مشانہ بنا رہے کبھی آپ کو مشانہ بنا رہے کبھی دلیتوں کو کبھی بھدیس کو کبھی کرسچنز کو کبھی مسلمانوں کو مسلمان تو فیوریٹ ہی تھے ہمارے بیزار تو کھانا ہی حضر نہیں لکھتا ہے جب تک ہمیں گاریاں نہیں دیں گے اور آپ تو ہوڑ لگی ہوئی ہیں بڑا نیتہ بننا ہے جو زیادہ گاری دے گا تو بڑا بنے گا تو میں اس مندر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور میں نے یہ کہا کہ کچھ بھی ہو جائے کتنے مرتے ہیں کتنے جیتے ہیں لیکن مندر کو ہاتھ نہیں لگانے بڑھتا کیونکہ مجھے معلوم تھا یہ مندر پہ یہ نشانہ ہوتا دوسرے دن کتنے مسجدوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا میرا سپیچ ہے اس میں پارلیمنٹ کے اندر جہاں پر میں کھڑے رہ کر یہ کہا تھا کہ میں پرنوینٹ سکول ہولی کروس اگلیش ہائی سکول سے پڑا ہوا لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی سکول میں آپ نے کنورشن کا کام کیا ہے کسی کو کنورٹ کرنے کا کام کیا ہے اگر ایک پیون کی نوکری اگر آپ چاہیے تو کم سے کم آنٹ بھی پاس ہونا چاہیے نمپی پاس ہونا چاہیے لیکن امپی بننا ہے تو آپ امپی بننا ہے کوئی نہیں ہے ہی نہ تہی کچھ نہ کچھ بدلنے کی ضرورت لیکن نہیں بدلا جائے گا کیونکہ اگر بدل دیئے تو ویلسن صاحب آپ کو بھی معلوم ہے ستر پرسن پارلیمنٹ خالی ہو جائے گا یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے ورنہ سیاسی جلسوں کے اندر میں یہ کہتا ہوں کہ پسٹر سال تک تم بولتے تھے ہم سنتے تھے ہم بولیں گے اور تم کو سننے گے پرائم منسٹر میرے بھی ہے لیکن مدرائی کے اندر ایک ہاتھی مر جاتا ہے کسی ایک مندر کا ہاتھی مر جاتا ہے اور وزیر آسل اس کے بارے میں ٹویٹ کرتے ہیں تو میرے من میں یہ سوال ہوتا ہے کیا منیپور میں مرنے والے کرسٹلز منیپور میں مرنے والے اگر ہندو بھائی بھی ہے تو ہم کے لیے کون آواز ہوتھائے گا کہ ظلم کے سارے عمر اب ہم پر ہی آزمائے جاتے ہیں ظلم بھی ہم ہی سہتے ہیں اور ظالم بھی ہم ہی کہنا ہے جاتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو شرسنا کو موٹ نہیں دیتے ہیں ہم تو کانگریس کو دیتے ہیں ہم تو انزی بی کو دیتے ہیں سوپارٹ سیکولر پارٹیس ہیں جیت کر آپ کی شرسنا ایک دن ہم نے کہا کہ چلو یار ایک بار اپنی طاقتہ آزمائے دے ہیں کہ کتنا ہے کر کے میں ہوتا رہا ہوں میدان کے اندر یہ سمجھ جاؤ کہ تمہارا ووٹ بیکار جانے والا ہے دالوں کو سہین ایسا دالے پارلیمنٹ کے اندر ہیتا کی یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں اس کانفرنس کے ذریعے کہ یہ ملک یہ دیش میرا ہے بولنے میں اگر میں یہ کہوں کہ یہ ملک میرا بھی ہے تو کہیں نہ کہیں میں اپنی لاچارگی دکھا رہا ہوں میں پوری طاقت کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ ملک میرا ہے وہ وقت آیا ہے کہ ہم سب کو یہ سوچنا ہے یہ ڈٹ کے بولنا ہے اور پوری طاقت کے ساتھ لڑنا ہے بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ آج اس ملک کے اندر جو حالات چل رہے ہیں کیسے خوفناک حالات سے ہم گزر رہے ہیں لیکن سوچئے کہ جس کانسٹیوشن کلپ کے اس ہال کے اندر بیٹھے ہیں ہم اگر اچانکہ اس کی چھت گر جائے تو ہم ایسے بھی مادمے والی ہیں تو اگر جینا ہے تو لڑ کے جینا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس سے ہمیں ایک سبق لے کر اٹھنا چاہیے یہاں پر جب میں اس کانفرنس کے اندر جن وشیوں کے اوپر چرچہ ہونے والی تھے تو جب پڑھ رہا ہوں تو پڑھنے میں بولنے میں سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے سنیے ایک سمجک کیا کرنا ہے الپ سنکھیانک سمدائے کے سممتانک ادھکار اور شاسن پرشاسن کی ورطمان نتی کتنا اچھا لگ رہا ہے سننے کے لیے کانسٹیوشنل رائٹس آف مائنورٹیز اور گورنمنٹ پولیسیز دوسرا سبجیکٹ ہے الپ سنکھیانک سمدائے پر حملے اور خانونی کاروائی یہ سبجیکٹ ہی غلط ہے بات صرف حملے تک رہنی چاہیے تھی کیونکہ خانونی کاروائی تو ہوتی ہی نہیں الپ سنکھیانک ویروتھی میڈیا پروپاگینڈا جو لوگ مجھے جانتے ہیں صرف میں ایک ممبر آف پارلیمنٹ کی حیثیت سے آپ مجھے پہچانتے ہیں میں آپ کو میرا اعتارف یہ بھی کرانا چاہتا ہوں میں چوبیس سال پترکار تھا میں بارہ سال ایک مہارا شاہ کے بڑے نیوز پیپر میں جنرلس تھا اور اس کے بعد بارہ سال میں انڈی ٹی وی کے ساتھ کام کیا ہوں اور جب کچھ دن پہلے خبر آئی کہ پترکاریتہ کا آخری جو ستم و بچا ہوا تھا جو صحیح معلومیں پترکاریتہ کر رہا تھا وہ بھی آگانی صاحب خرید کر لے کر گئے تو پھر سوال یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں اس ملک سے جو ہمارے ایک ایک پلرز ہے ڈیموکریسی کے وہ پلرز کو یا تو پوری طرح سے نشت کر دیا جارہا ہے ختم کر دیا جارہا ہے میڈیا آپ نے پورا اپنے ہاتھ میں لے لی ہے اور مینا بھی چاہیے کوئی بھی خوشیات بزنسمن اور کوئی بھی رازلیتی میں رہنے والا جسے یہ بھرم ہو چکا ہے کہ میں آگا اوپر ہوں تو زندہ کی بھر اوپر رہوں گا نیچے آنگا ہی نہیں بیسک نیوٹن کی تھیاری ہے everything that goes up has to come اور آپ اس غلط فیمی کے شکار میں جی رہے ہیں کہ اب میں اوپر ہوں تو اوپر ہی رہوں گا آپ اوپر ہے تو اوپر ہی رہی ہے میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں اس لیے نہیں لے رہا ہوں آپ بیسے کی بہت محبت کرتے تھے یہ باتیں مجھے اس لیے بتانا ضروری ہے کہ آج اس دیش کے اندر جو چڑھ رہا ہے کسی نے اپنی تخریر کے اندر یہ کہا کہ جن سے آپ امید کرتے ہیں جو پارٹیز مائنورٹیز کے بارے میں بات کرتی ہے نہیں سکتا ہر جات کا ہر دھرم کا ہر مذہب کا ایم پی سکتہ دھاری پکش کے اندر بیٹھا ہے اور وہ اس مقام کے اوپر اگر گئے ہیں تو ان کے سماج کی وجہ سے گئے ہیں اور اگر وہاں جا کر تم اپنے سماج کو بھول جاؤ گے تمہارے سماج کے اوپر ہو رہی ظلم زیادتیوں کو بھول جاؤ گے کون آواز اٹھائے گا وزیر آزم میرے بھی ہے پرائم منسٹر میرے بھی ہے لیکن مدر آئے کے اندر ایک ہاتھی مر جاتا ہے کسی ایک مندر کا ہاتھی مر جاتا ہے اور وزیر آزم اس کے بارے میں ٹویٹ کرتے ہیں تو میرے من میں یہ سوال ہوتا ہے جاں منی پور میں مرنے والے کرسٹنز منی پور میں مرنے والے اگر ہندو بھائی بھی ہے تو ان کے لیے کون آواز اٹھائے گا تم ہاتھی کے لیے ٹویٹ کر رہے ہو لیکن ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے اور وہ کیوں ہو رہا ہے بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو ہے ہم بٹے ہوئے ہیں ہم بٹے ہوئے ہیں ارے ایک بار ایک طاقت بن کر کھڑے تو رہو ایک بار بٹے تو رہو ایم پی بندہ کوئی آسان بات نہیں ہے زندگی لگا دیتے ہیں لوگ میرے شہر سے پچھلے بیس سالوں سے لگاتا شرسینہ کا اپی آتا تھا ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو شرسینہ کو ووٹ نہیں دیتے ہیں ہم تو کانگریس کو دیتے ہیں ہم تو انزی بی کو دیتے ہیں جیت کر آپ یہ شرسینہ ایک دن ہم نے کہا کہ چلو یار ایک بار اپنی طاقت آزماتے ہیں کہ کتنا ہے کر کے میں اتر رہا ہوں میدان کے اندر یہ سمجھ جا کہ تمہارا ووٹ بیکار جانے والا ہے دالوں تو سہی ایسا دالے کسیدہ پارلیمنٹ کے اندر ہیتا کی ہے یہ اگر ہم سب کر پائے دیکھئے دیموکریسی کے نام کے اوپر لوگ تنکر کے نام کے اوپر سارا پاور جو ہے وہ کہاں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں عبدالرحمن صاحب مانیں گے میری اس بات کو بیہار سے آتے ہیں مجھے معنوم ہے کہ ایک آئی پی ایس ایک آئی ایس آفیسر بننے کے لیے کتنی محنت اور مشاقت کرنی پڑتی ہیں کتنی محنتیں کرنے کے بعد آئی ایس اور آئی پی ایس آفیسر بنتا ہے لیکن ان کا باس وہ انپڑ بھی رہ سکتا ہے وہ انپڑ بھی رہ سکتا ہے کیونکہ اگر ایک پیون کی نوکری اگر آپ چاہیے تو کم سے کم آٹھ بھی پاس ہونا چاہیے نم بھی پاس ہونا چاہیے لیکن ایم پی بننا ہے تو آپ ایم پی بننا ہے کوئی نہیں گھنی نہ کہیں کچھ نہ تجھ بدلنے کی ضرورت کرتے ہیں لیکن نہیں بدل جائے گا کیونکہ اگر بدل دیئے تو ویلسن صاحب آپ کو بھی معلوم ہے ستر پرسنٹ پارلمنٹ خالی ہو جائے گا اگر پڑھائی کا نیم لگا دیا جائے ایڈیوکیشن کالیفیکیشن کا نیم لگا دیا جائے آج مائنورٹیز کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بشپ صاحب جب پارلمنٹ کے اندر فارن کانٹریبیوشن کا بل آیا گیا تھا کہ ہم فارن کانٹریبیوشن جو آ رہے ہیں تو اس وقت منتری نے کھڑے رہ کر یہ کہا تھا کہ یہ جو پیسہ لائے جا رہا ہے اس کا پورا مرسل جو تھا وہ آج پچھلے کئی ساروں سے ستر ساروں سے پچھتر ساروں سے اس دیش کے اندر اگر اس دیش کو پڑھانے کا کسی نے کام کیا ہے تو وہ کانوینٹ سکولز کرسچن لوگوں نے کیا ہے لیکن اس وقت یہ کہا گیا کہ نہیں وہ پیسہ آ رہا ہے تو اس کا استعمال جو ہے وہ کانوینٹ کے لیے کیا جا رہا ہے کانوینٹ کرنے کے لیے یہ پیسے کا استعمال کیا جا رہا ہے یہ منسٹر کہتا ہے میرا سپیچ ہے اس میں پارلیمنٹ کے اندر جہاں پر میں کھڑے رہ کر یہ کہا تھا کہ میں کانوینٹ سکول ہولی کروس انگلش ہائی سکول سے پڑھا ہوا لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا ہوں کہ کسی سکول میں آپ نے کنورشن کا کام کیا ہے کسی کو کنورٹ کرنے کا کام کیا ہے لیکن بل آیا گیا صرف اسی مقصد اسی ارادے سے کہ کانوینٹ سکولز کو کیسے ہم پریشان کیا جائے کرسچن کمیونٹی کو کیسا پریشان کیا جائے میں خود اپنے شہر کے اندر دیکھتا ہوں جتنے اچھے سکولز ہیں وہ سب کانوینٹ سکولز ہیں کرسچن مشنریز چلا رہے ہیں لیکن ان کو ٹارگٹ کیا جائے مسلمانوں کا ذکر ہوگا تو ہم کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں ہر بوز آپ دیکھ رہے ہیں مہارا شاہ میں پچاس بچھلے تین مہنوں کے اندر پچاس ایسی رائیس کی گئی تھی جس کے اندر سادو سنتوں کو بھگوے کپڑے پنا کر بھیجا گیا تھا اور مقصد یہ تھا کہ سٹیج کے اوپر کھڑے رہو اور جتنی گاریاں دے سکتے ہیں جتنا بھڑکانے کا کام کر سکتے ہیں کرو نتیجہ کیا ہوا یہ آخر میں سپریم کورٹ کو یہ کہنا پڑا کہ the government is important the government is important کبھی کرشنز کو کبھی کرشنز کو کبھی مسلمانوں کو مسلمان تو فیوریٹ ہی ہے ہمارے بگا تو کھانا ہی حضم نہیں ہوتا ہے جب تک ہمیں گاریاں میں ہی دیں گے اور اب تو ہوڑ لگی ہوئی ہے بڑا میتہ بننا ہے جو زیادہ گاری دے گا تو بڑا بنے گا اب ایسے حالات کے اندر ہم نے خاموش بیٹھنا ہم نے سننا ہم نے بڑا بنے گا ہے ہم نے خاموش کرنا یا ہم نے لڑنا مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا ایجنڈا کیا کہتا ہے میرا ایجنڈا یہ کہتا ہے کہ میں جب تک اس ملک کے اندر ہوں اپنے عدکان کے لئے لڑتا رہوں گا کیونکہ کچھ نہیں بھی کر کے اگر وہ چاہے تو کچھ بھی کیس بنا سکتے ہیں تو ایسے حالات کے اندر کیوں نہیں ہم لڑے ہیں آج افسوس اس بات کا ہے دو ہزار چودہ کے بعد دیکھئے سیاست اپنا رنگ ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے حساب سے میں ایک بات بہت ہی سنجدگی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے بڑے دل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی تو یہ سرکار ہٹے گی کبھی نہ کبھی تو یہ ظلم اور ستم کے جو بادل ہیں وہ چھٹے گئے ایک دور تھا جب نیچلا طبخہ جو تھا جو آن ایڈوکیٹڈ لوگ تھے جو ایلیٹرے تھے جو پرپٹیوں میں رہتے تھے پہلے صرف بھڑکانے کا کام انہیں کیا جاتا تھا یہ نیچے کے طبخے کے لوگوں کو بھڑکا دو ایڈوکیٹڈ کلاس اس کا شکار کبھی نہیں گوا تھا لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑا رہا ہے کہ ایڈوکیٹڈ کلاس کا جو رویہ ہے آپ دیکھئے سوشل میڈیا کے اوپر کیسا بھرا پڑا رکھتا ہے آپ ذرا سا آزماء لیجئے گا نہیں آزمائے ہوں گے تو صرف آزدار دیجئے گا سوشل میڈیا کے اوپر کی نہیں the new parliament bidding should be inaugurated by the president of india or the speaker دیکھیں جگہ ہے educated کلاس کا کوئی ترک نہیں کوئی نترک نہیں کوئی argument نہیں کوئی logical بات نہیں بس بھڑکتی کے اندر اتنے چور ہو چکے ہیں کہ کوئی کچھ نہیں کہنا ہمارے آقا کو ہمارے صاحب کو ہمارے دیو کو کوئی کچھ نہیں کہنا کب تک ہم لوگ سنتے رہیں گے یہ سیاسی جنسہ نہیں ہے ورنہ سیاسی جنسوں کے اندر میں یہ کہتا ہو کہ پچھتر سال تک تم بولتے تھے ہم سنتے تھے اب ہم بولیں گے اور تم کو سننے پڑیں گے سننا پڑے آج میں جو حالات دیکھتا ہوں معابلنچن کی گھٹناوں کے اوپر کیا مجھے نہیں لگتا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کسی بے خصور ایک انسان کو پکڑ کے مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ پہنو گے نہیں تم ہجاب پہنو گے نہیں تم برخہ پہنو گے نہیں تمہارے فریچ کے اندر کیا ہے تم کون سا دوش کھاؤگے نہیں کھاؤگے تم کیا پہنو گے تم کیا بولو گے آپ کے ہر چیز کے اوپر روک لگائی جا رہی ہے وہ تیع کریں گے کہ آپ نے کیا بولنا ہے آپ نے کیا پہنا ہے آپ نے کیا کھانا ہے میں آپ کو یہ کہوں گا ایک سال بچا ہوا ہے دو ہزار چوبیس کے اندر اگر دوبارہ مطروں اگر وراج مار ہو گئے تو سمجھ لینا کہ لوگ تندر دیموکرسی یہ شبد اتحاس کا ایک حصہ ہو جائے گے اتحاس کا حصہ ہو جائیں گے یہ سمجھان کو بچانے کی بات کر رہے ہیں کہ سمجھان کی بات کر رہے ہیں ہر روز یہ سمجھان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر 75 سالوں کے اندر اس ملک میں ترخی کی ہے اگر ہم بھائی چاگی کی طرح رہے ہیں آپ کی جات علاق آپ کا دھرم علاق آپ کا مذہب علاق لیکن ہم سب ایک بھارتیاں بن کر رہے ہیں تو صرف سمجھان کی وجہ سے لیکن آج مراؤ خریشنز کو ہندووں سے ہندووں کو مسلمانوں سے مسلمانوں کو بھدیس سے مراثہوں کو ان سے ان سے یہی کام یہی اجندہ چل رہا ہے لوگ خوشیہ جب بنا رہے تھے کہ کرنا ٹک ہار گئے تھے یہ شروعات ہوئی مجھے چنتہ سکھانے لگی ہے اور یقین مانئے اس کے اوپر آپ کو بھی غور کرنا جب دکھانے کے لیے کچھ رہتا نہیں ہے کہ ہم یہ اچھا کام کیے ہیں تو سب سے آسان ہتھیار ہوتا ہے دنگے کروانا ہندو مسلمانوں کو لڑانا یہی اجندہ کا حصہ بن جاتا ہے اور مجھے یہ ڈر یہ خوف ستاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دو ہزار چوبیس کی لالج کے اندر نجانے کتنے اور بے خسوروں کی لاشوں کو گرائے جائے کتنے شہروں کے اندر دنگے بھڑکائے جائے راہر دنبالے صاحب نے میرے بارے میں کہا رام نومی کی ایک رات پہلے میرے شہر میں ایک علاقے میں دنگا ہوا جہاں رام نومی کے موقعے پہ رام مندر کے اوپر حملہ کیا گیا رات کے دیڑ بجے جب مجھے یہ خبر ملی مخفض ہوتا وہاں پر میں نے بہت کوشش کی کسی طریقے سے اس کو کنٹرول کرو لیکن جب میرے سے بھی کنٹرول نہیں ہوا تو میں اس مندر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور میں نے یہ کہا کہ کچھ بھی ہو جائے کتنے مرتے ہیں کتنے جیتے ہیں لیکن مندر کو ہاتھ نہیں لگانے بڑھا کیونکہ میں معلوم تھا کہ ایک مندر پہ یہ نشانہ ہوتا دوسرے دن کتنے مسجدوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور آج مہارا شاہ کے مکش منتری ہو چیف منسٹر ہو ڈیپٹی چیف منسٹر ہو ہوم منسٹر ہو ڈیریکٹر جنرل آف پولیس ہو ایک میمبر آف پارلیمنٹ ان کو پتر لکھ کر یہ کہتا ہے کہ اس کی انکوائری کرائیے ایک ہائی کورٹ کے جج سے ایک رتائیب ہائی کورٹ جج سے آپ انکوائری کرائیے کوئی جواب نہیں آتا ہے مجبوراً ایک میمبر آف پارلیمنٹ اپنے وزیر آزم اپنے پرائیمنسٹر کو لیٹر لکھتا ہے اپنے دیش کے ہوم منسٹر کو لیٹر لکھتا ہے امیش شاہ صاحب کو کہ آپ اس کی انکوائری کرائیے موڈی جی کا ایک جواب آتا ہے مجھے ایک لائن کا آپ کا پتر ملا مجھے آپ کا پتر ملا مجھے یہ جواب ملتا ہے میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں میں نے آپ کی خیر خیریاں تو پوچھا ہوں یہ آپ کی طبیعت کیسی ہے کیسا پرچال چل رہنا ہے آپ کا سب ٹھیک تھا چل رہا ہے بڑیا میں نے آپ سے ایک دنگے کی جانچ کی ماں کی جس میں دو لوگوں کی جانگ گئی اور جب سرکار خاموش بیٹھتی ہے تو کیوں میں یہ نہیں کہوں کہ یہ دنگا کرانے کے اندر تمہارا ہی ہاتھ تھا ورنہ کراؤ اگر ہے ہمت تو کراؤ میں بتاؤں گا کہ کیسا پولیس کی گاڑیوں کو روکا گیا تھا وہاں پہ پہنچنے سے کیسا فائر برگیٹ کی گاڑیوں کو روکا گیا تھا وہاں پہنچنے کے سب ایویڈنس ہے جانتے ہیں اس کے چکر میں پڑو مل چوبیس سال پترکار تھا پرانا حساب کتاب نکال دے گا تو اپنی وارک لگ جائے گی تو اس لئے خاموش ہی جائے گا حالات تو یہ ہو گئے ہیں دیاد صاحب کہ ظلم کے سارے ہنر اب ہم پر ہی آزمائے جاتے ہیں ظلم بھی ہم ہی سہتے ہیں اور ظالم بھی ہم ہی کہنائے جاتے ہیں یہ آج ایسے حالات سے ہم گزر ہو گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانفرنس ایک شروعات ہے ہم لوگوں کو اکھٹا ہونے کی اور ساتھ میں ملکے کہتے ہیں نا ایک اکیلا تھک جائے گا ہم سب کو یہ بوجھ اٹھانا ہے لڑنا ہے اور ہاتھ سے ہاتھ ملا کر اگر ہم لوگ ایک طاقت بن کر ایک زنزیر کی طرح کھڑے رہیں گے تو میرے حساب سے اچھی اچھی طاقتیں جھت جاتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ جھکانے کا موقع ہے یہ لڑنے کا وقت آیا ہے ہم سب کو لڑنا ہے ہم سب کو ملک جن کر اس کا راستہ کیسے نکالا جائے اس کے اوپر وچھار کرنا ہے آپ کتنا بھی ظلم کر لیں آپ کتنا بھی یہ سوچ لیں کہ ہم ان پر ظلم کریں گے اور خاص طور سے ہمیں ہر دوسرے دن یہ کہا جاتا ہے ہر دوسرے دن کہا جاتا ہے اور جیسے ایسے اب الیکشن کے دن خریب آئے گے تو دن میں دو مٹھبہ کہا جائے گا کہ ہم جیسا بول رہے ہیں ایسا کرو ہم جو بولنا چاہ رہے ہیں وہ سنو نہیں تو پاکستان چلے جاؤ میں آج اس کے ذریعے بیغام دینا چاہتا ہوں یہ ملک میرا تھا میرا ہے اور انشاءاللہ تا خیامت ہے میرا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ